اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزات جن وہ پیدا فرمایا ہے اس کی ایک الگ ڈیوٹی ہے تو سوال یہاں پر یہ آتا ہے سامنے کئی بار لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو ہمزات ہے کیا یہ بھی بیماری کا سبب بنتا ہے اس سے بھی انسان کو کوئی مسائل کھڑے ہوتے ہیں اس سے کیا طریقہ کار ہے کہ اس کو جانج پرتال کی جائے کہ کیا یہ جادو میں شامل ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا جادوگر کے لیے کیا کام کرتا ہے یہ ہمزات کے لیے قرآن و حدیث میں کوئی بھی ایسا واضح حکم نہیں ہے کہ جس سے ہمیں یہ پتا چلے کہ یہ جن جو انسان کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے لگا رکھا ہے پیدا کیا ہے اس کی وجہ سے کسی انسان پر کوئی بیماری آتی ہو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے دلائل کے حساب سے بھی اور پریکٹیکل میں بھی نہیں ہے اور نفسیاتی طور پر بھی یہ چیز ماننے کے لیے یعنی کہ سوٹے بل نہیں ہیں اس لیے کہ اس کی ایک الگ ڈیوٹی ہے ذمہ داری ہے اور وہ ہے وسوسو فی صدور الناس وسوسہ ڈالنا انسان کو برائی کی طرف لے کے جانا اس کا کام صرف اتنا ہے وہ ہمارے لیے بطور آزمائش بطور امتحان ابتلا کہ ہمیں وہ گمراہی کی طرف اس نے لے کے جانا ہے چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تیسویں سپارے میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَا وَتَقْوَهَا کہ ہم نے اس انسان کو پیدا کیا تو اس کو الہام کر دیا کہ اس کا تقوی کیا ہے اچھائی کیا ہے نیکی کیا ہے وہ فجور ہا اور اس کا فسک و فجور گناہ کیا ہے بدی کیا ہے غلط چیز کیا ہے وہ ہم نے دونوں راستے انسان کی وضیعت میں وضیعت کر دیا اس کی فطرت کے اندر ڈال دی ہیں یہ چیزیں تو یہ جو ہمزاد ہوتا ہے یہ نہ جادو کرتا ہے نہ ہی یہ اس کی وجہ سے کسی انسان کو دورے پڑتے ہیں نہ ہی کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے ہاں اس کا ایمان خراب ہوتا ہے اس کے اعمال کریکٹر خراب ہوتا ہے کیونکہ وہ کام ہی اسی کا ہوتا ہے اس نے وسوسہ ڈالنا ہوتا ہے جو معاشرے میں ہمیں بیماریاں نظر آتی ہیں جنات اور جادو کے نام سے وہ ایکسٹر جنات ہوتے ہیں اور میرت ایک تجربہ ہے یا ابزرویشن کہہ لیں کہ اس وقت جو پوری دنیا میں انسانی عبادی ہے وہ تقریباً چھے عرب یا کچھ اوپر ہے تو جس کسرت سے عبادی انسانی بڑھتی ہے جنات اس سے کم از کم پانچ سے چھے گناہ زیادہ ہوتے ہیں یہ ہمزاد کے علاوہ ہوتا ہے جنات جو دنیا کے اندر ہیں ہمزاد تو انسان کے ساتھ رہتا ہے دن ہو یا رات ہو کوئی بھی ہو کیفیت ہو وہ ساتھ ہی ہوتا ہے صحابہ اکرام نے پوچھا یہ رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہیں آپ نے فرمایا ہاں وہ ہمزاد میرے ساتھ بھی ہیں مگر اللہ تعالی نے میری مدد کی وہ مسلمان ہو گیا ہیں اب وہ سوائے نیکی کے یا سوائے اچھائی کے مجھے اور کوئی وسوسہ نہیں ڈالتا چونکہ آپ اللہ کے نبی تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو خود گرنٹی دی تھی واللہ یعصمکہ من الناس کہ اللہ تعالی آپ کو لوگوں سے بچا کے رکھے گا جنات سے بچا کے رکھے گا ان چیزوں سے بچائے گا مگر اللہ کے رسول کے علاوہ جتنے بھی دنیا ہیں انسان ہیں بعد میں ان کے ساتھ جو ہمزاد ہیں وہ ان کو وسوسے ڈالتے ہیں خیالات پیدا کرتے ہیں گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں میں یہ رز کر رہا تھا کہ اس ہمزاد کی وجہ سے انسان بیمار نہیں ہوتا کسی پر جادو نہیں ہوتا ہاں جادوگر اپنے موقع کے ذریعے اس جن سے معلومات ضرور لیتا ہے جو ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا سبب ہے بیماریوں کے بڑھنے کا